شہد کی افادیت کی باتیں پرانے حکیم میں بھی اور حکمت کی کتابوں میں ہم نے بہت زیادہ پڑھی ہیں لیکن کبھی یہ شہد کی بوتلیں نکل آتی ہیں حلیمین گنڈاپورک صاحب کی گاڑی سے کبھی یہ برامت ہو جاتی ہیں شرجیر محمد کے ہاسپٹل کے روم سے جس کو بعد میں ہمارے چیف جسٹس صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اس کو کلیر نہیں کروا سکتے کہ وہ کونسی بوتلیں تھی تو وقت کے ساتھ کچھ حرصے کے بعد مارے معاشرے میں شہد کی بوتل کی گون جو ہے وہ سنائی جانے شروع جاتی ہے ابھی ریسنٹلی یہ واقعی ایک لاہور میں نوٹس کیا گیا کہ ایک شہد فروش کھڑا ہوا ہے ایک پولیس والا اسے شہد لے رہے ہیں اور وہ بار بار پیسوں کا تقاضی اس کی قیمت کا تقاضی بیسکلی کر رہے ہیں وہ شہد فروش پولیس والے سے کہ اس کی قیمت ادا کر کے جاؤ اور وہ بار بار انتہائی ڈیٹھائی کے ساتھ اس کو آگے سے نگلٹ کر رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے دے لیتے ہیں کر لنے ہاں ان پتہ نہیں کیوں یہ مارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں اس طرح سے بنب رہی ہیں بڑھ رہی ہیں کہ لوگوں کو ان کی جو حق ہے وہ بھی ادا کرنے سے اکثر ہو جاتے ہیں اکثر اوقات کے ابھی پنجاب پولیس کا اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ تقریباً ایک ماہ پہلے جس طرح سے کچھے کے اندر شادتے ہوئیں جس طرح سے پولیس والے حفاظت پر معمول ہوتے ہیں ڈیوٹیز کر رہے ہیں تو بیس گھنٹے کی ان کا یہ واحد ادار ہے بکستان میں جس کی ٹوئنٹی فور اور سیمن ڈیوٹیز جو پر فارم کرتا ہے اس کے علاوہ ان کے اس طرح سے ان کو بینیفٹس بھی حاصل نہیں ہیں لیکن پھر بھی یہ فرنٹ لائن جو پائٹرز ہیں وہ مارے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ جو چاندی کالی پیڑے ہیں ٹھیک ہے باقی رشوت لینے والے دوسرے وہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ایک لیول پہ جہاں پہ مارے ملک میں اتنا سارا کچھ اور ہے تو وہ جسٹیفائیبل ہو جاتی ہیں لیکن یہ جو معاملات ہیں کہ جس طرح سے ریڈی فروشوں سے ایک مظلوموں کے ساتھ ایسے معاملات کرنے اور وہ بندہ ایک ڈٹھائی کا مظاہرہ کر رہا تھا وہ بندہ اس میں شرم نہیں تھی بیسکلی شرم کی کمی تھی اس انسان کے اندر تو اس وردی کے ایسے لوگ اہل ہو نہیں سکتے یہ وردی ایسے لوگ کے اوپر ججتی نہیں ہے کیونکہ یہ بیسکلی ایک انا والے ایک جرت والے لوگوں کی محافظوں کی وردی ہے تو اس کے اوپر آئی جی پنجاب کو سخت سے سخت نوٹس لینا چاہیے اور اس کے اوپر قاعدہ اسے عبرت کا نشان ہونا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی انسان جو اس وردی کو پہن لیتا ہے اس کو کری کر لیتا ہے تو اتنے نشلے لیول کے اوپر جاگا کوئی ایسی اوچھی ارکتیں کرتے ہوئے کامرے کے اندر نظر باندھنا ہو